ایسی ایو کی جس بیٹھک میں پی ایم موڈی سمرکند گئے ہیں وہاں دفن ہے تیمور لنگ سمرکند اتحاس کے پنوں کا ایک اہم حصہ ہے ایک خونی یودھا کے طور پر مشہور تیمور لنگ کا جنب سمرکند میں ہی ہوا تھا اگر اتحاس کے مہان یودھاؤں اور ویجیتاؤں کے بارے میں سوچیں تو چنگیز خان اور سکندر مہان کے نام یاد آتے ہیں لیکن اگر آپ مدھی ایشیائی اور مسلم دیشوں کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہیں تو یہ سوچی تیمور لنگ کے بینہ پوری نہیں ہوگی تیمور لنگ کا جنب سمرکند میں 1336 میں ہوا تھا یہ علاقہ اب اجبیکستان کے نام سے مشہور ہے کئی مائنوں میں تیمور لنگ سکندر مہان اور چنگیز خان سے کئی زیادہ چمکدار شخصیت کا مالک تھا تیمور لنگ اتحاس میں ایک خونی یودھا کے طور پر مشہور ہوا چودوی شتابدی میں اس نے یودھ کے میدان میں کئی دیشوں کو جیتا کہتے ہیں کہ تیمور لنگ کو اپنے دشمنوں کا سر کاٹ کر جمع کرنے کا شوق تھا تیمور لنگ اسلام کی تلوار وش ویجیتا کے لے خک جسٹین مورو جی کے مطابق وہ زمانہ ایسا تھا کہ یودھ باہو بل سے لڑا جاتا تھا بم اور بندوقوں کے سہارے نہیں ایسے میں تیمور لنگ کی اپلبدی کسی کو بھی اچرج میں ڈال سکتی ہے کہتے ہیں کہ تیمور لنگ نے قریب ستر لاکھ لوگوں کو موت کے گھاٹ ٹتارا یہ اس سمیں کی وشف آبادی کا پانچ پرتیشت تھا تیمور کی قبر کے ساتھ کچھ رہ سے بھی جڑے ہوئے ہیں جب تیمور کی موت ہوئی تو اسے ایک اپریل سن 1405 کو سمرگند میں دفنا دیا گیا اس کی قبر کو ایک بیش قیمتی پتھر سے ڈھک دیا گیا قبر بہت نیچے تہکانے میں ہوتی تھی ایران کے شاسک نادر شاہ کو یہ پتھر بہت پسند آیا جسے وہ سن 1740 میں اٹھوا کر ایران لے گیا لیکن وہ پتھر دو حصوں میں بٹ گیا اور اس کے بعد سے ہی نادر شاہ کا پتند شروع ہو گیا اسے سلحہ دی گئی کہ اس پتھر کو واپس تیمور لنگ کی قبر پر رکھوا دیا جائے جب یہ پتھر واپس تیمور لنگ کی قبر پر رکھوایا گیا تب نادر شاہ کی زندگی سامانی ہو گئی دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ایسے ہی امیزنگ ویڈیوز کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں